تو مولا امیر المومنین کے بارے میں شرف الانبیاء نے کیا فرمایا سب سے پہلے اپنے بارے میں اببلو مخلق اللہ نوری خدا بنات براکARI نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا ہے انا و علی من نور واحد میں اور علی ایک نور سے ہیں اور پھر انشاءت فرمایا انا علی من نی وآنا منہو فاطمت منی وآنا منہا حسن منی وآنا منہو حسین منی وآنا منہو اور پھر اسی طرح سے انہم منی وآنا منہو لحموہم لحمی دموہم دمی جو ان کو خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا جو ان کو غمزدہ کرے گا وہ ان کو غمزدہ کرے گا اور حدیث اقصہ کا جو ایک جملہ عموماً ترجمہ صحیح نہیں ہو پاتا تو ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ میری جنگ ان سے ہے جو ان سے جنگ کریں میری سلو ان سے ہے جو ان سے سلو کریں نہ یہ ترجمہ نہیں ہے اس کو اگر سمجھنا ہوگا تو عربی فصاحت و بلاغت میں ایک موضوع ہے جس کو کہا جاتا ہے زیدن عدلن کے باپ سے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں فلانا آدمی شریف نہیں ہے بلکہ خود شرافت ہے فلانا آدمی حسین نہیں ہے بلکہ خود حسن ہے فلانا آدمی عادل نہیں ہے بلکہ خود عدل ہے یہ تیر مثالیں ہم نے دی اس کو کہا جاتا ہے عربی میں زیدن عدلن کے باپ سے یعنی یہ جو زید ہے یہ عادل نہیں ہے بلکہ عدل ہے اب یہ ذہن میں رہے ہیں کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین یہ ذہن میں رہے اور وہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں جنگ کروں گا اس سے جو تم سے جنگ کرے گا میں خود جنگ ہوں میں جنگ کروں گا نہیں میں خود جنگ ہوں اب آپ تصبر کرے ہیں جو ہم نے مثال دی زیدن عدلوں کے باپ سے تو وہ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں جنگ کرنے والا ہوں میں جنگ کروں گا میں خود مسلم جنگ ہوں یہ کون فرما رہے ہیں کہ جو تمام عالمین کے لئے رحمت ہے لیکن فرما رہے ہیں جو میرے اہل بیت سے جنگ کرے گا میں اس کے لئے جنگ خود جنگ ہوں یعنی تمام عالمین کے لئے رحمت ہوں لیکن اس کے لئے جنگ ہوں سلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد